جی دو ککڑوں کی لڑائی ہے دو مروہوں کی لڑائی ہے دو غستاخوں کی لڑائی ہے ان میں سے دیکھیں کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے دونوں حضرت محمد کی غستاخی کر رہے ہیں اور حضرت محمد کو واحیات اور بغیرت اور بے حیائی کا کردار بنا کر پیش کر رہے ہیں کیسے؟ ابھی دیکھ لیتی ہیں دونوں ایک سے بڑھ کر ایک غستاخِ نبی ہیں سالم شیخ اور انام اللہ ممتاز یہ سالم شیخ کی دو ویڈیو آپ کے سامنے ہیں اور ساری زندگی کا اس کا نچوڑ جو اس نے سیکھا ہے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے کس عقل اور سمجھ سے سیکھا ہے بارال اس کے یہ دو ویڈیو کے ٹائٹل آپ کے سامنے ہیں یہ کہتا ہے بائبل مقدس کی کتاب سانگ آف سالمن غزل الغزلات یہ بے حیائی کی کتاب ہے یہ سیکس کی کتاب ہے یہ پون کی کتاب ہے یہ واحیاتی کی کتاب ہے جی اس کا مطلب اس کا سارا بیان کرنے کا یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام نہیں ہے اب اگلا دعویٰ انام اللہ ممتاز کا دیکھتے ہیں انام اللہ ممتاز اپنی اس ویڈیو میں کیا بیان کر رہا ہے اسی کتاب کے بارے میں اور یہ ٹائٹل بھی آپ کے سامنے ہے وہ کہتا ہے غزل الغزلات کی جو کتاب ہے سانگ آف سالمن اس میں حضرت محمد کا خلیہ اور کردار اور نام اس کتاب میں موجود ہے آئیے پہلے وہ کلپ سن لیتے ہیں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے جی میں شاید اپنی طرف سے نہ کوئی بات بنا لوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دونوں جو غستاخِ آزم غستاخِ اکبر ہیں ان سے ہم حاصل کیا کریں گے نتیجہ اس کا مو ہوگا بیٹھا اس کا نام ہوگا محمد اور اس کا چہرہ اس کے بعد ساری ڈسکرپشن آپ کو پہلی برسے دینے غزل الغزا پانچہ باب آیت مر ایک سے سونہ کن ساری آپ کو یہ ایک ایک بڑی عبرانی میں ملے گا جی میں نے ان دونوں لانتیوں کی غستاخوں کی غستاخِ نبی جو ہیں ان کی ویڈیو آپ کے سامنے لائے ہوں اب ان دونوں میں سے اگر آپ دونوں کو سچا کہیں یا کسی ایک کو سچا کہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت محمد بے ہیائی کا کردار ہے واہیاتی کا کردار ہے ایک پون سٹار ہے پون فلموں کے ہیرو ہیں کسی ٹرپل ایکس مووی کے ہیرو ہیں پھر وہ ان دونوں کی جو بڑے عظیم عالم ہیں پاکستان کے اگر ان دونوں کی ان ویڈیوز کو دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے انام اللہ ممتاز کہہ رہا ہے کہ وہ کردار وہ صفات وہ نام حضرت محمد کا ہے غزل الغزلات میں اور سالم شیخ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک وائیاتی کی کتاب کے لیوہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کا کلام بھی نہیں ہے اور سیکس کی ایک کتاب ہے بس یہ تو نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت محمد واہیات ہیں بے غیرت ہیں بے حیائی کا پیکر ہیں پون سٹار ہیں پون فلموں کے ہیرو ہیں اور ساتھ ہی وہ جھوٹے نبی بھی بن جاتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو آخر میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دھوکہ دہی سے بچیں ان جھوٹے مولویوں سے بچیں ان غستاخوں سے بچیں جو خود ہی موقع دے رہے ہیں دوسروں کو اور کہ وہ ثابت کر سکیں آسانی سے کہ حضرت محمد جھوٹے نبی اور بے حیائی کا پیکر اور واہیاتی کا کردار ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اسلام ایک فراد ہے سکیم ہے دھوکہ دہی ہے مکاری ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نتیجہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے اور ہمیں اس دھوکہ دہی سے اس مکاری سے اس فریب سے اسلام کے اس فراد سے جو اسلام ہے اس سے بچنا چاہیے خدا وندہ آپ سب کو برکت دے آمین